سوال نمازی کے بارے میں ہے جزاک اللہ بھرمائیے کیا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر مسافر ہو یا اس نے چند دن کسی جگہ پہ قیام کرنا ہو تو وہ نماز کو قدار کرے کیا کرے؟ آدھی نماز کرے ٹھیک ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت ہے کس وجہ سے نماز جو ہے وہ آدھی کی جاتی ہے اصل میں نماز تھی اتنی شروع دو دو رکھتوں سے ہوئی تھی اور بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا تو نماز اصل کی طرف لوٹ آتی ہے سمجھے ہیں؟ جو چار رکھتے تھیں وہ افتدا میں دو ہوا کرتی تھی اور پھر وہ چار ہو گئیں اور وہ دو کی طرف لوٹتی ہیں اور جو تین رکھتے تھیں وہ شروع سے ہی تین تھیں اس لیے ان کا آدھا نہیں ہوتا اور جو شروع سے ہی دو تھیں ان کا آدھا بھی نہیں ہوتا ورنہ صبح کی نماز کبھی آدھا ہونا چاہیے تھا دیکھے آپ نے اس لیے منیمم دو تھیں اور وہ دو سے نیچے نہیں گرا یہ جو سہولت دی گئی ہے یہ فرض تو اس وقت بن گیا جب خدا تعالیٰ کی تقدیر نے دو کو بھی چار بنا دیا تو یہ فرض ہو گیا لیکن میں آپ کو اصل پرانی بات بتا رہا ہوں کہ دو سے نیچے نہیں گرنے دیا دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں انسان کو عام روزمرہ کے حالات کے مقابل پہ کم سہولتیں مہیا ہوتی ہیں جگہ کی سہولتیں وقت کے لحاظ سے پریشانیاں کئی قسم کی بیچینیاں سفر آج کل کے زمانے میں بھی سفر ہی ہے جیٹ پہ بیٹھ کے بھی جو جاتے ہیں وہ جیٹ لیگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ اب سفر کی حالات بدل گئے ہیں درست نہیں ہے سفر کا نفسیات سے تعلق ہے اور انسان جب حضر میں ہو گھر میں ہو اس کی اور کیفیت ہے جب سفر میں ہو اس کی اور ہے تو اس نفسیاتی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سہولت دے دی ہے اور تب ہی سنتے بھی معاف ہو گئیں ایزی رہے گا جب واپس اپنے اصل پر لوٹے گا تو پھر شروع کر دے اسی طرح شروع کر دے اسی طرح